بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق شہر اور گاؤں کا اندراج لازمی کریں اب آ جائیں اپنے کام کی طرف سب سے پہلے سبق کا خاکہ بنائیں سبق نمبر چودہ سبق کا نام شہر اور گاؤں تاریخ اور دن لکھیں اگلے صفحے پر حاشیہ کھینچ کر الفاظ اور معنی کے لئے خاکہ بنائیں اور میرے ساتھ لکھیں دشوار تکلیف دے سخت مشکل زہمت مسیبت تکلیف تاخیر دیر توازہ مہمانداری اوطاق بیٹھک اگلے صفحے پر سوالات و جوابات کے ہیڈنگ ڈالیں اور سوال و جواب کیلئے حاشیہ کھینچ کر لکھیں سوال نمبر ایک تاہر کو شہر کیوں جانا پڑا جواب تاہر کی والدہ بیمار ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے جو دوائیں انہیں تجویز کی تھی ان میں سے ایک دوائے گاؤں کے میڈیکل سٹور سے نہیں ملی تھی اس وجہ سے اسے والدہ کی دوائے لینے شہر جانا پڑا سوال نمبر دو تاہر نے کیوں جلدی واپس جانے کی اجازت طلب کی جواب تاہر کو شہر کی افرہ تفری شور حجوم اور خودگرزی کی زندگی اچھی نہیں لگی اور اسے ڈر تھا کہ زیادہ تاخیر ہو گئی تو بس نکل جائے گی اور اس کا گاؤں جانا مشکل ہو جائے گا اور وہ والدہ کی دوائی لے کر جلدی جانا چاہتا تھا واپس جانے کی اجازت طلب کی سوال نمبر تین تاہر نے تارک کو گاؤں سے متعلق کیا تانہ دیا جواب تاہر نے تارک کو گاؤں سے متعلق یہ تانہ دیا کہ جب تم نے گاؤں چھوڑا تھا اس وقت کے گاؤں اور آج کے گاؤں میں زمین آسمان کا فرق ہے اب گاؤں میں بجلی سڑکیں اسکول اور اسپتال قائم ہو چکے ہیں لیکن ان سہولیات کے آ جانے کے باوجود گاؤں کے لوگوں کے خلوص و محبت میں کوئی کمی نہ آئی سوال نمبر چار تارک نے گاؤں سے متعلق کیا کہا جواب تارک نے گاؤں سے متعلق کہا کہ گاؤں میں کیا ہے ایک معمولی سی دوہ تو وہاں دستیاب نہیں جس کے لئے تم شہر آئے ہو علاج کے لئے اسپتال نہیں تعلیم کے لئے تعلیمی ادارے نہیں روزگار نہ ہونے کے برابر ہے بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شام ہوتے ہی پورے گاؤں میں خاموشی چھا جاتی ہے ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ ہوتا ہے اور رات کی سرناٹے میں صرف اور صرف جانوروں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں بچو اب اگلے صفحے پر الفاظ اور جملے کے لئے خاکہ بنائیں پہلا لفظ ہے دشوار اچانک ہڑتال ہونے کے باعث لوگوں کا ان کی منزل تک پہنچنا دشوار ہو گیا نمبر دو منظر ساحل سمندر سے گروہ بے آفتاب کا منظر نہایت دلکش نظر آتا ہے نمبر تین زہمت مہمانوں کو باعث زہمت سمجھنا اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ فیل ہے توازہ بارات کے آنے سے قبل ان کی توازہ کے تمام انتظامات مکمل کر لئے گئے اور نمبر پانچ استقبال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد پر لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا بچو اب ڈائری نوٹ کر لیں سبق نمبر چودہ شہر اور گاؤں کے الفاظ مانے اور سوال نمبر ایک دول تین چار اور الفاظ جملے یاد کریں اور اے آر میں مشک کریں اللہ حافظ موسیقی موسیقی